تیوڈے ہمیں سٹیڈی لیکچر نمبر ایک لیکچر نمبر ایک بیسیک ہلتھ ویرنس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے اور بہت انترسٹنگ سبجیکٹ ہے دیکھیں جو اب نیو ایڈوکیشن پولسی ہے اس میں نہ صرف ایڈی پی کے سٹوڈنٹس کو ان کی سپیشلائزیشن کے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے بلکہ ایسے سبجیکٹس بھی متعارف کروائے گئے ہیں جن کا ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت عمل دکھل ہے جیسے کہ فرس سمیسٹر میں ہم نے ایوری ڈی سائنس پڑھا کہ سائنس کا روز مرہ زندگی میں کیا کردار ہے اور وہ بہت انفرمیٹیو سبجیکٹ تھا اس طرح ایم ڈیم شور کہ بیسک ہیلتھ ویئرنس آپ کے لیے بہت فائدہ منثابت ہوگا ایک آپ کو ایوری نس کریئٹ ہوگی جو کہ اس سبجیکٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ایور ہوں کہ کس طرح پر ایک ہیلتی لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کنسپٹ دیکھیں گے اینڈ ڈیمنشن آف ہیلت دیکھیں گے پرابیبلی اس لیکچر کے میں دو پارٹس کروں گی پہلے پارٹ میں ہم ڈیفینیشن اور کنسپٹ کو سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو دو ڈیفینیشن دی ہیں ایک ڈیو آئی چو کی ڈیفینیشن ہے اور ایک ویبسٹر کی ڈیفینیشن ہے آپ کو جو بھی ایزی لگیا آپ کر سکتے ہیں ہیلتھ is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity infirmity کہا جاتا ہے کسی کمزوری کو کسی ڈیفیشنسی کو کسی موزوری کو دیکھیں ہیلتھ صرف physically fit ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ you have to be mentally fit and socially fit ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کا شکار نہیں ہے تو overall وہ fit consider کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ mentally کسی بیماری کا شکار ہو تو ہیلتھ کے زمرے میں نہ صرف physical health ہاتی ہے بلکہ mental اور social اور ان ایون کے spiritual health بھی آتی ہے ہیلتھ کے زمرے میں ہم کیا کیا جیزہ سٹڈی کریں گے ہیلتھ کےئر ہیلتھ کےئر میں کون کون سی چیزیں آئیں گے کون کون سی پروڈکٹس آئیں گے ریلیکسیشن کس طرح ہم نے اپنی باڈی کو اپنے mind کو ریلیکس کرنا ہے انوائرمنٹ ہم نے اپنے محول کو کس طرح صاف سترا رکھنا ہے کیونکہ ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ہوگی تو ایک ہیلتھی ایٹموسفیر ملنے سے ہماری باڈی جو ہے وہ اچھا برک کرے گی باڈی کیئر فٹنیس نیوٹریشن ہماری بیلنس ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے مائنڈسیٹ مائنڈسیٹ بہت ضروری ہے دیکھیں سب سے زیادہ باڈی پہ افیکٹ نیگٹیو مائنڈسیٹ کا ہوتا ہے اگر ایک شخص لگاتار نیگٹیو ہی سوچتا ہے تو ایٹمیز کہ وہ ایک نیگٹیو اپروچ رکھتا ہے لائف کی طرف اور ایسے لوگوں کی باڈی پہ بہت برا افیکٹ ہوتا ہے نیگٹیو مائنڈسیٹ کا ریلیشنشپ اگر بچے کو گھر سے ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں مل رہا پور سکون انوائرمنٹ مینٹلی نہیں مل رہا تو دیفینیٹلی وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جائے گا سٹریس مینجمنٹ کس طرح ہم لائف کی پریشور سیچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں اگر تو مینٹلی ایک سٹرونگ بندہ ہے تو وہ دیفینیٹلی بڑا بولڈ ڈیسیجنز لے گا بہت سٹرونگلی اس چیز کو ڈیل کرے گا لیکن اگر ایک بندہ مینٹلی ایل ہے تو وہ سٹریس مینجمنٹ ٹھیک سے نہیں کر پائے گا سپورٹس ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ہماری فیزیکل فٹنس میں تو یہ سب چیزیں ہیلتھ کے زمرے میں آتی ہیں ہیلتھ کی جو دوسری ڈیفینیشن ویبسٹر نے دی وہ کیا تھی کہ ہیلتھ ہیلتھ میں صرف آپ کی بڈی کی فٹنس ہے بلکہ mind and spirit کی بھی فٹنس ہے اگر یہ تیروں چیزیں فٹ ہوں گی تو پھر آپ ہیلتھی کنسیڈر ہوں گے ادروائز نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی بڈی میں کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر ہی آپ کو ہیلتھی کنسیڈر کیا جائے آپ کو منٹلی بھی فٹ ہونا پڑے گا آپ کو سپرچولی بھی فٹ ہونا پڑے گا کنسیپٹ آف ہیلتھ میں اگر ہم دیکھیں تو چار کنسیپٹ ہیں بائیو میڈیکل کنسیپٹ ایکالوجیکل کنسیپٹ سیکالوجیکل کنسیپٹ اور ہولیسٹک کنسیپٹ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بائیو میڈیکل کنسیپٹ بائیو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کی بڈی میں کوئی ڈیزیز نہیں ہے تو وہ ہیلتی ہے بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیزیز فری بڈی is considered to be healthy traditionally health has been viewed as an absence of disease and if one is free from disease then the person is considered healthy this concept is known as biomedical concept and it has the basis in the germ theory of disease اب اس کنسیپٹ کی بنیاد که ہے germ theory of disease germ theory of disease کیا کہتی ہے germ theory of disease is defined as that when a microorganism enters into a human body then it can cause disease or illness biomedical concept جو اس کی بنیاد ہے وہ germ theory of disease پہ ہے یعنی کہ biomedical concept یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کوئی شک کوئی بماری کا شکار ہے تو وہ healthy نہیں ہے اور اگر وہ شکار نہیں ہے تو پھر وہ healthy ہے اور جو بھی disease ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب کوئی مایکرو آرگنیزم یعنی کہ وائرس یا بیکٹیریا body mentor ہوتا ہے تو وہ لازمی disease cause کرے گا تو یہ basically نچوڑ ہے biomedical concept کا health کے بارے میں لیکن اس concept کو لیکن اس concept کو follow نہیں کیا اس کو criticize کیا گیا اس کو بہت widely acceptance نہیں ملی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ صرف جرسیم بھی body پہ illness cause کریں اس کے علاوہ اور بھی کئی factors ہیں جیسے کہ accidents nutritional deficiency mental disorders نفسیاتی دباؤ environmental pollution یہ اور بھی factors ہیں جو آپ کی باڈی میں disease cause کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف وائرس یا بیکٹیریا ہی cause کریں تو اسی لیے اس concept کو زیادہ follow نہیں کیا گیا اگر میں اس کا second paragraph پڑھوں criticism of this concept کو تو آپ جب گھوڑ سے دیکھیں it has been seen that some of the health problems such as accidents nutritional deficiency disorders mental disorders diseases due to environmental pollution also occur even germs also get an opportunity to multiply and thereby cause disease if it gets appropriate environment inside the body to grow دیکھیں جراسیم باڈی میں enter ہوں لیکن اگر ہماری باڈی کا immune system strong ہے تو ہماری باڈی میں اتنی قوت مدافت ہوتی ہے کہ ہم ان جراسیم کا مقابلہ کر سکیں تو ضروری نہیں کہ جراسیم اگر enter ہو جائے تو پھر disease ہونی ہونی ہے اس لیے biomedical concept کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کو اتنے follow نہیں کیا گیا accept نہیں کیا گیا second concept ہے ecological concept ecology کہتے ہیں environment کی study کو اور ecologist وہ ہوتے ہیں جو environment کو study کرتے ہیں اس concept کے according اگر ہماری environment polluted ہے تو definitely وہ ہماری health پر برا اثر کرے گی disease cause کرے گی ہماری overall health جو ہے وہ effect ہوگی یعنی کہ imperfect environment ہوگی تو imperfect man ہوگا اور اگر imperfect man ہوگا تو وہ environment کو بھی imperfect ہی کر دے گا the ecologist put forward an attractive hypothesis which viewed health as a dynamic equilibrium between man and his environment اگر آپ یہ diagram میں دیکھیں تو یہ ایک طرح equilibrium ہے کہ imperfect man imperfect environment create کرتا ہے اور imperfect environment imperfect man create کرتی ہے disease is mal adjustment of the human organism to environment ایسا کیوں ہوتا ہے imperfect environment تب ہوگی جب ہم ایک جو natural balance ہے قدرت کا اس کو ڈسٹرب کریں گے دیکھیں پہلے جو اتنی pollution نہیں تھی environment میں جب سے science نے ترقی کی ہے اگر اس کا negative value دیکھا جائے تو factories زیادہ ہونے کی وجہ سے industrialization ہونے کی وجہ سے traffic زیادہ ہونے کی وجہ سے use of petrol کی وجہ سے environmental یا air pollution بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نہ صرف air pollution بلکہ water pollution soil pollution noise pollution ہر طرح کی pollution بڑھ گئی ہے اب environment ہماری imperfect ہو گئی ہے اگر ہم carefully future میں بھی use نہیں کریں گے environment کو یا اس ڈیزیز ہی دے گی وہ ہماری بڈی پہ negative impact لے کر آئے گی ٹھیک ہے تو imperfect environment will give imperfect man and imperfect man will give imperfect environment اب اگر اس concept کی criticism دیکھی جائے تو اس سے بھی لوگ satisfy نہیں ہوئے اس سے بھی جو ایکسپورٹ ہیں وہ satisfy نہیں ہوئے انہوں نے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیرونی محول کو ہی ہم دیکھیں اندرونی محول بھی بعض دفعہ health کو effect کرتا ہے جیسے کہ بہت سی ڈیزیز ایسی ہیں جو ہمارا بیرونی محول ساف ستھرہ بھی ہو تو بہت سی ڈیزیز ایسی ہیں جو ہمیں براستی ہمارے بوڈی میں منتقیل ہوتی ہیں جو ہمارے پیرنٹ سے ہمارے باؤجدار سے ہمارے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ mental retardation ہو سکتا ہے کوئی mental disorder ہو جائے کوئی mentally کوئی problem ہو تو ضروری نہیں کہ صرف انوائرمنٹ کو ہی ہم بلیم کریں health اگر ہم kritیسیم پڑیں تو ecologists have considered the external environment of human beings but internal environment is also responsible for disease for example genetic inheritance hemophilia and mental retardation next is psychological concept psychological can یہ کہتا ہے کہ health پہ ایک human کے social psychological cultural economic and political factor اس کا اثر ہوتا ہے صرف اچھی خدا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ overall اردگرد کا پورا environment ہیلتھی ہونا چاہیے جیسے کہ اگر گھر میں کوئی ہر وقت تناہو کا محول منا رہتا تو ظاہر ہے کی ایفیکٹ ہیلتھ ہوگی میٹل ہیلتھ ایفیکٹ ہوگی اسی طرح اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ economical stability نہیں ہے تو ہر وقت آپ کی tension لگی رہے گی کہ ہم نے کس طرح survive کرنا ہے آپ کو ہر وقت پیسو کی tension لگی رہے گی اپنے اکانومی survival کی tension لگی رہے گی تو stress is the basic cause of various diseases اس کے علاوہ political instability ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کو safe environment نہیں مل رہا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی stress کرے گی last concept holistic concept یہ سب سے wider concept ہے اس میں کسی ایک کو فوکس نہیں کیا گیا صرف physical یا mental یا social health کو فوکس کیا گیا بلکہ تمام aspects کو فوکس کیا گیا ہے the holistic model is synthesis of all above concept یعنی کہ سب سے widest یہ ہے concept it recognizes the stronger of social economic political environmental influences on health یہ تمام factors کو study کرتا ہے it emphasis on the promotion and protection of health اگر آپ اس کی wider اس کو دیکھیں تو یہ spiritual health کو بھی کرتا ہے psychological health کو بھی environmental health کو بھی sociological health کو بھی physical health کو بھی تو hopes ہو کہ آپ کو یہ first lecture اچھے